قومت بھی ہوگی سلامت موالی مجھ سے کوئی کہتا ہے فاطر میں آپ کہتا ہے سب مومن اپنے ایک مرہومین کو بھی شامل کرنے اس لیے کہ وہ دینے والا جو ہے اس کے ہاں سواب کی کمی نہیں ہے لہذا اس کو ذہن بہت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو میں تکر رہا تھا کہ انسان کے پر ایک بات اس میں ارز کر دو کچھ رہ گئی ہمارا ہر آمن جو ہے وہ اثرات پیدا کرتا یاد ہوگا ایک جملے ایک دو باتیں ارز کرتا کہ تو بہت آگی بڑھاتا ہوں اور یہ آج کی تحقیقی بھی بالکل ریز جو نکلتی ہیں یہ افیکٹ کرتی ہیں یونیورس کے اندر ہمارے جسم سے باڈی سے ریز جو نکلتی ہیں یہ یونیورس کے اندر انقلاب پیدا کرتی ہیں یہ سب کچھ ہے خیر ادھر میں نہیں جانا چاہتا شریعت انہی چیزوں کو بتاتی ہے شریعت ریزلٹ بتاتی ہے ہر چیز کا تو اب وہ ایک زمین ہے اُس زمین کا ایک حصہ اچھا ہے سرسب اور ایک حصہ کم ہے کم سرسب اور شرکت ہے چھٹے امام کی ایک نجومی کے ساتھ نجومی کے ساتھ شرکت ہے اب نجومی کہتا ہے کہ یہ ساتھ زمین کو تقسیم کرے جا ایک حصہ اچھا ہے اور ایک حصہ کم اچھا ہے امام سے کہا چلی امانہ اوچ کو تقسیم کریں پورا ڈالیں کہ چلو میں ہاتھ آؤں امام گھر سے نکل کے پہنچے وہاں دیکھا تو کچھ یہ صاحب لگا رہا ہے امام جانتے تھے اب وہاں کورا ڈالا گیا جب کورا ڈالا گیا تو اچھا حصہ امام کے نام پر نکلا دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے نام پر نکلا پھر بیٹھے حساب لگایا امام جانتے تھے کہا کیا بات ہے بھئے کیوں پریشان ہو کمانا نجوم کا حساب جو ہے خوش ہی بتاتا ہے کہ یہ وقت میرے لئے اچھا ہے آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو نجوم کے حساب سے میرا حساب بتاتا ہے کہ یہ وقت میرے لئے اچھا ہے آپ کے لئے اچھا نہیں ہے نتیجہ آپ کے ہمیں بہتر آ رہا ہے اب پھر میں نے حساب لگایا آئی منتج لگے اور پھر وقت میرے لئے اچھا ندرہ آپ کے لئے اچھا نمیمان نے مسکرات کے فرمایا کہ سنو میرے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے نکلتے ہوئے صدقہ و خیرات دے کر نکلتا ہے تو آنے والی آفت و نقصان کو خدا اس سے دور کر دیتا ہے تو میں گھر سے نکنا ہوں اپنے جد کے حکم کے مطابق صدقہ و خیرات دے کر نکلا تو اب اس میں کتنے فائدی ہیں ایک صدقہ و خیرات دینے سے مال میں برکت پیدا ہوئی دوسرے آنے والی آفت کل گئی تیسرا اور فائدہ ہو گئے تو جو باتیں ہیں تو یہ عمل اثر کرتا ہے تو میں ارس کر رہا تھا کہ قرآن حکیم کے یہ نان ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا اور مٹی ہی میں یہ لوٹ کر جائے گا اور مٹی سے پھر ہم اس کو اسی شکل و صورت میں ظاہر کریں گے ہم قادر مطلق ہیں کہ ایک ہی کھیت کے اندر کتنے قسم کی یہ فصل اکتے ہیں وہیں گنگوں میں رہے ہیں وہاں کوئی دوسرے بھی نکل رہا ہے کوئی تیسرے بھی نکل رہا ہے تو ہم جوہے ہر انسان کو جوہے اسی مٹی سے ایک ہی خبر سے جوہے سب کو نکالنے پر قدرت رکھتے ہیں پودا میں نے اس کیا تاکہ زمین میں بیچ جاتا ہے تو اپنی شکل بدل دیتا ہے پودا بن جاتا ہے جب پودا بن گیا تھا وہ بھی ایک نظر نہیں آتا ہے لیکن آخر کی منزل پر ہم پھر اس کو اسی شکل میں ظاہر کر دیتے ہیں اور قرآن میں کہت قضاء نے کب تخرجن خدا کہتا ہے اسی طرح تم کو بھی مٹی سے نکالا جائے گا تمہاری بوڈی لیسٹرو ہونے کے بعد بھی تو جہاں یہ منزل ہے اس کے بعد میں نے ارس کیا تھا یاد رکھے کہ توحید نے توجہ آپ ذہا تھوڑی سی گفتگو کہ توحید نے وحدانیت یونٹی آف گاڈ ہر سائز سے ہر حیثیت سے ایک ہونا صرف اور صرف ذات توحید کے لئے مخصوص ہے وہ ذہنی طور پر بھی وہ تقسیم دیوائی نہیں ہو سکتا توجہ ہماری ہر چیز امیلی ہے جس میں کتنے سیل چاہیں کتنے ہیں ہر سیل جو ہے اس کے اندر کتنے پارچ ہیں تقسیم ہو سکتا وہ ایسی ذات ہے کہ وہ کسی حیثیت سے تقسیم نہیں ہو سکتی ہر حیثیت سے محدانیت اسی کے لئے مخصوص ہے اس لئے تو سورہ اخلاص میں کہا قوم الرسول احد واحد کی معنی ایک احد کی معنی اکیلا یکتا ایک کے بعد دو جب ایک کہا تو دو ہو سکتے ہیں اور جب اکیلا کہا تو پھر دوسرے کا تصور خبر ہو گیا تو وحدانیت کے قرار کہ ہر حیثیت سے خدا کی ذات یکتا ہے اکیلا ہے تو جب ہر حیثیت سے اکیلا ہے تو اس نے اس کائنات کو دوئی میں خلق کیا ہے دو کے اصول پر توجہ دو کے اصول پر اس نے خلق کیا ہے ہر چیز جو ہے جب اس کے بنیادی اجزاء کی طرف جائیں گے تو وہاں دوئی نظر آپ کو آئے گی ہر چیز کی اندر یہاں تک کہ نباتات جو ہیں سورہ یاسی میں خدا کہتا ہے سبحانہ نزی خلق الازواج کلہ ممہ تمبت الارض ومن انفس وممہ لا یالمون پاک وہ ذات سبحانہ نزی خلق الازواج کلہ جس نے ہر شئے کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں ان کو بھی اس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے اور تمہارے نفوس کے اندر بھی تمہارے مدیوں کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے اور ایسی چیزوں کو بھی اس نے جوڑا جوڑا پیدا کیا جن کو ابھی تم جانتے نہیں ہو پہلے زمانے میں نہیں انسان جانتا تھا کہ پانی بھی دو اجاز مل کر بنتا ہے پہلا انسان نہیں جانتا تھا کہ الیکٹرسٹی کے بھی دو پارس ہوتے ہیں پہلا انسان نہیں جانتا تھا کہ ایٹم کے اندر بھی پارس ہوتے ہیں پہلا انسان نہیں جانتا تھا کہ انسان کی سکن کے بھی جو سیلز ہیں اس میں بھی دو قسم کے سیلز ہوتے ہیں پہلا انسان نہیں جانتا تھا کہ بلد کے اندر بھی ریڈ اور وائٹ سیلز ہوتے ہیں پہلا انسان اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں دو دو کا ان کے بنیادی اجزاد دو ہیتے ہیں تو پہلا انسان نہیں جانتا تھا جتنی دنیاں آگے بہتی جاتی ہے قرآن کس آیت کی تصدیح کرتی جاتی ہے تو مجھے کلی میں گفت ہوا ہے کہ وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے پاک و پاکیزہ کیا مطلب ہے وہ ذات جسم سے پاک ہے وہ ذات مکان سے پاک ہے وہ ذات وقت سے پاک ہے کسی حیثیت سے محتاج نہیں ہر حیثیت سے پاک و پاکیزہ ہے جب وہ ہر حیثیت سے پاک و پاکیزہ ہے تو جمعہ کے تو کہہ دوں توجہ وہ ایسی ذات ہے ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو پہلے وہ چیز ناکس بنتی ہے جہاں جو بنا ستہ پہجاس ساتھ پہلے جب بنایا تھا وہ کیا کنڈیشن تھی اب کہاں تک پہنچو رہاں گے کہاں تک پہنچے گے تو جب ہم کوئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں تو ناکس ہوتی ہے یہ تو ہمارا علم ناکس ہے ہمارا قدرت ناکس ہے تو ہم جب کسی چیز کا آغاز کرتے ہی جا کرتے ہیں تو پہلے ناکس بنتی ہے تو کیا ہردا بھی ایسا ہی ہے کہ خدا نے سب سے پہلے جس کو بنایا ہوگا تو اگر وہ اول مخلوق ناکس ہوا تو ہم نے اپنے پھر کیا رہ گیا تو اس نے جیسے پہلے خل کیا وہ ہر ایسی سے کامل ہوگا تو جب قدرت نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا کوئی ایسی انسان کی سکن کے اندر بھی جوڑا جوڑا ہے ہر جگہ جو جو جوڑا جوڑا ہے خداوند عالم نے یہ بہت واقس ہے جو سہبانیل میں بجانتے ہیں کہاں تک کہاں تک قدرت کا حصول یہ پہنچتا ہے جب ہر چین جو ہے قدرت نے جوڑا جوڑا پیدا کی تو پھر معانی میں بھی سچائی ہے جھوٹ ہے عدل ہے ظلم ہے رہندلی ہے سخدلی ہے سخاوت ہے بکیلی ہے نیر ہے ظلمت ہے دن ہے رات ہے جیسے ان قدروں کی طرح بھی دیشتے جائیں گے تو ہر جگہ یہی چیز ہمیں نظر آئے گی اور انسان کی باوڈی کی بنیاد بھی جو ایٹے ہیں وہاں بھی دو ہے اور دو ہے اور ایک مسئلہ باوڈے کر رہا ہوں آج انسان بتا رہا ہے کہ انسان کی جسم کی جو بنیادی جین ہے وہ بھی دو ہے اور دو میں ایک اور دو کریشو ہے اور جب ایک اور دو کریشو ہے تو اب جب ان بچہ دنیا میں آتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے تو فرق وہی سے ہو جاتا ہے اس کی تخلیق سے دنی سے جو جانتے ہیں جیس کو ان کے سامنے اور یہ بات واضح ہوگی تو انسانی جسم کی تخلیق کی جب دگنن ہوتی ہے وہ بھی ایک اور دو کی سلسل سے ہوتی ہے اور کموچی نمبر سے تو اب جب یہ باوڈی بن کر تیار ہوتی ہے باہر آتی ہے تو ہیم نے تخلیقی منزل پر فرق قائم کر دیا جب فرق قائم کر دیا تو ایلینڈین سکھ اس فرق کو واضح کیا کہ ایک ہی مقائم کے اندر دو رہتے ہیں دونوں کے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کہاں لڑکی ہے دوسرے کیاں لڑکا ہے لڑکی والی جو ہے اپنے ہی لڑکی اٹھا کر اس کے بیٹ پر ڈال دیتی ہے اس کا لڑکا اٹھا کر اپنے بیٹ پر رکھ لیتی ہے دہرے بھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوہوں کو لڑکی کی ماں کہتی لڑکا میرا ہے وہ کہتی نہیں لڑکا میرا ہے اور جب دونوں دانے دار ہیں تو کیسے فیصلہ ہو تو میرے مولا تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تو ابھی ایک ہی سائز کی پہمانے میں شیر مادر دونوں کا لائے جائے اور جب دونوں کا شیر مادر لائے جا گیا دونوں کا سیم سائز اور سیم چیز تھی جب وضل کیا گیا تو ایک کا بھاری تھا دوسری کا زیادہ ہائیوی تھا تو ایک کا ہائیوی تھا دوسری کا نائف تھا ہلکہ تھا تو جس کا ہائیوی تھا مولا نے فرمایا اس کا لڑکا ہم نے اس کا لڑکا ہے لنس قرآن کہتا ہے لزکرہ مسلح حضل انس جائن ہم نے دو عورتوں کے حصے کے برابر ایک مرد کا حصہ قرار دیا تو خدرت نے تخلیق میں فرق پیدا کیا دنیا میں جب آیا وہاں فراد کے اندر فرق پیدا ہو گیا اور جب یہاں ہر جاگے کی فرق ہوا تو اسی منزل پر جب مرنے والے کی میراج تقسیم ہوتی ہے تو وہاں بھی یہی تقسیم ہوتی ہے تو اب اس طریقے سے یہ تخلیقی منازل پر جتنے آپ غور کرتے جائیں گے یہ بہت سی حقیقتیں آپ کے سامنے واضح ہوتی جائیں گے تو اب قرآن حقیق یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا وہدانیت سب اسی کی ذات کے لیے ہے اور جب اسی کی ذات کے لیے وہدانیت ہے تو اس نے اپنی وہدانیت جنتی کو اپنی وہدانیت کا کیسے تحفظ کیا کہ جس نور کو اس نے اولاں خلق کیا تھا اس نے بھی دو حصے کر دیئے اس کے بھی دو حصے کر دیئے کہ حصے نمومت ہے دوسرا حصے بنایت ہے اس لیے کہ محدد ہر حیثیت یونٹی اسی انسان کے لیے ہے اور آج میں نے ارز کیا پیشارہ کیا تھا کہ الیکٹرول پروٹوناچ کا سائنس دان کہتا ہے کہ ان سے بھی نہیں ہوئی کائنات کی تو اب ایک جملہ آگیا تو کہہ دو فضیلے تہلے میں تیری سانت کے لیے تو میں نے بھی ارز کیا تھا کہ خدا نے کسی چیز کو اولاں خلق کیا ہوگا وہ ہر حیثیت سے کامل ہوگی اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا تو جب وہ کامل ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر شیئر کا عمر رکھتا ہے لہذا ہماری پر نہیں کہ پہلے ناقص بنے اور کوئی تجربہ کرتے کرتے جا کر کامل بنے اگر خدا بھی ایسا ہو تو وہ خدا نہیں ہے لہذا خدا نے جسے اولاں خلق کیا تھا اولاں اسے بنایا جو ہر حیثیت سے کامل تھا جس میں کوئی کسی قسم کا نقص نہیں تھا اور جب اس کو امور پیدا کیا تو تین چیزات رکھے کہ ہم رہے گفتو ورس کر رہا ہوں کہ کائنات تین چیزوں کا نام ہے تائم اسپیس میٹر توجہ وقت جگہ مادہ ان تین چیزوں کا مجموعہ کے نام ہے یونیورس کائنات تائم مخلوق اسپیس مخلوق میٹر مخلوق سم مخلوق اور جب سم مخلوق ہیں وقت بھی مخلوق جگہ بھی مخلوق مادہ بھی مخلوق اور جسے اول مخلوق بنایا درگار کیجئے جسے اول مخلوق بنایا وہ اول مخلوق وہ ہوگا جو وقت سے بھی پہلے ہوگا جو ٹائم سے بھی پہلے ہوگا اسپیس سے بھی پہلے ہوگا اللہ نے خلق المعب والحیات اللہ وہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا تو موت بھی مخلوق زندگی بھی مخلوق جب موت بھی مخلوق حیات بھی مخلوق اور وہ اول مخلوق کہتا ہے اول ما خلق اللہ مغی خدا نے اولاً میرے نور کو خلق کیا تو وہ اول مخلوق جو ہے وہ موت سے بھی پہلے ہیں اس ماتی حیات سے بھی پہلے ہیں مقت بھی مخلوق اسپیس بھی مخلوق اور جب وقت بھی مخلوق ٹائم مخلوق اسپیس مخلوق جو اول مخلوق ہے وہ وقت سے بھی پہلے ہم نرغاو کیجئے وہ وقت سے بھی پہلے اسپیس سے بھی پہلے آن بیٹر سے بھی پہلے تو جب سب سے پہلے تو کیسے کیسے جب آیا مجیود میں تمجھو میری ہاتھ مگوٹھی ہیں میں ہاتھ کو حرکت دے رہا ہوں تمجھو حرکت دے رہا ہوں تو حرکت پہلے کس کی ہے یہ ہاتھ کی حرکت نہ ہوتا تمجھو ہاتھ کی حرکت ہو بھی لیکن ظاہرہ دونوں کی حرکت ایک ہی نظر آتی ہے ہے یا نہیں ظاہرہاً حرکت ایک نظر آتی ہے ایک ہی حرکت ساتھ ساتھ ہے لیکن حقیقتاً عمل حرکت ہاتھ کی ہے ہاتھ کی حرکت نہ ہو کس کی حرکت نہ ہو تو جسے اس نے عمل نے خلق کیا تھا وہ جیسی موجود میں آیا اس کی دامر سے وقت بھی لپتا ہوا تھا ایک پیس بھی لپتے ہوئی تھی سلوات باواز بلند تو میں نے کہا رہاً ایسا کہ اس نے اسے عمل خلق کیا ہر حیثیت سے کامل مرس سے بھی پڑھلے ٹائم اور سپیس سے بھی پڑھلے اور سب سے اول مخلوق آج کی انسان ثابت کر رہے لو تو جب وہ اول مخلوق کامل ہوگا جب کامل ہوگا معرفتی توجہ بات آنگی تو پہنچا دوں معرفتی الہی میں کامل معرفتی الہی میں کامل کمالِ علم کے ساتھ آئے گا کمالِ معرفتی الہی کے ساتھ آئے گا اور جب کمالِ علم اور کمالِ معرفتی الہی کے ساتھ آئے گا تو دنیا میں بارے دھوتی ہی وہ پہلی سے رب کی تحبی کرے گا رب کی حمد کرے گا عزبت کے مشاہدہ کرتی رکو کرے گا مشاہدہ کرتی سجدہ کرے گا تو اب اس عزبت الہی کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کی حمد کی اور حمد کرتے ہوئے پھر جھک گیا جھک کر اس نے اس کی تفریح کی پھر سجدہ بھی گیا سجدہ اس کی تفریح کی اس عزبت نور میں جو خدا کی حمد و تسبیح کی توحید کی اتنی عذاب پسند آئی کہ اسی طریقے تسبیح کو اپنے بندوں کے لئے نماز بنا دیا اپنے بندوں کے لئے اسے نماز بنا دیا نماز بنا دیا کہ اس طرح میرے حمد نے میری حمد کی میری تسبیح کی تو یہ کمال کے ساتھ آیا تو اب جب اس نے خدا کی تسبیح کی حمد کی اور اسی کی مرور کے چھیتوں سے قدرت نے ارباہ کو ارباہ کو پیدا کیا ملائکہ کو پیدا کیا اور جب فرشتے پیدا ہوئے تو فرشتے نہیں جانتے تھے کہ خدا کی تسبیح کیسے کریں فرشتے نہیں جانتے تھے کہ خدا کی حم کیسے کریں تو اب زبان کھلتی ہے شبہ نا و شبہ دل ملائکتو بی تسبیح نا ہم نے رب کی تسبیح کی فرشتوں نے ہماری تسبیح سے تسبیح کرنا سی تھا قدسنا و قدست الملائکتو بی تسبیح نا ہم توحید کی پاکیز کی تسبیح بیان کی فرشتوں نے ہماری تسبیح سے تسبیح کرنا سی اس میں قمت لولا نحنو ما عبد اللہ لولا نحنو ما عرف اللہ اگر ہم نہ ہوتے توحید کی مار بطلہ ہوتی لولا نحنو ما عرف اللہ اگر ہم نہ ہوتے توحید کی مار بطلہ ہوتی لولا نحنو ما عبد اللہ اگر ہم نہ ہوتے توحید کی بندگی نہ ہوتی بنا عبداللہ ہمارے ذریعے اور وجہ سے رب کی عبادت کی گئی اور اسی منزل پر جب سیدہ کے سامنے فرشیخ خاکی پر لباسِ بشریت میں فرشتہ آیا جنب مریم کے پاس بھی آیا فَتَمَسَّلَلْهَا بَشَرَ بشر بن کر آیا تھا فرشتہ تھا نور پران کیا کہہ رہا ہے بشر اور مسلمان ملہ سے کہاو کہ جبرہیل ہم جیسا ہے بشر تو جبرہیل کے لئے بشر کے لفظ ہے نا تو آپ جبرہیل کے لئے بشر ہو تو وہ نہیں اور محمد کے لئے بشر ہو تو یہ خاکی بن جائے بشر کے لفظ تو وہی ہے تو آپ بشرا سمیہ بلکل مکمل بشر بن کر آیا جبرہیل ہم یہاں کے پاس آتے ہیں بھائیل فرشتہ بشر کی صورت میں تو اب پیغمبر کے پاس بھی آیا بشر کی صورت میں تو آپ زیارت پڑھتے ہیں مولانا زیارت پڑھاتے ہیں اور میں امام کی جگہاں میں ایسے مولانی سے محبت کرتا ہوں جو موالی ہوتا ہے میں یہ دنیا کی چکر ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوں آل محمد کی بارگاہ میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے وہ عقیدت کے لئے سے جو ہی ہوئی ہے وہاں چیز نہیں کہ میں پگڑی بڑی باندھ روں اور میں پگڑی باندھ رہا تھا چھوڑ دی اب میں ڈرتا ہوں بھئی محمد کی جگہ مولانا محمد کی جگہ اس لئے تو عدیس میں ہے کہ جب امام آئیں گے تو بہت سارے آگے جائیں گے اور کہیں گے مولانا کیوں آگے ہیں ہم کافی تھے سنبھالنے کے لئے ہم آپ کا محل کھاتے تھے کام کیا کرتے تھے کہتے تھے عدیس کے ساتھ انٹینٹیم نہیں ہے کیا کام کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ یا علی مدد شرک ہے ہم کہتے تھے آپ ایک وقت میں آئیلی چالی جگہ نہیں ہو ساتھ کتاب ہی لکھیں آپ کے مولویوں میں میرے پاس ہے آپ ایک وقت میں چالی جگہ نہیں ہو سکتے آپ ہمارے عمال کو نہیں دیکھ سکتے عمال آپ کا کھاتے تھے کام یہ کرتے تھے تو پھر تلوار چلے گی تلوار چلے گی تو وہ ایک صاحب نے ہمارے بزرگاہ اس نے دوسرے دیکھا تو گلہ چوم لیا گلہ چوم لیا کے ہاں ہیں یہ وہ گلہ جہاں امام کی تلوار چلے گی سلام حافظ اور یا آل محمد کی مجادر میں لیترخواست سے آپ سے اہل بیت کی عظمت کے معاملے میں دوسری پھولیسی نہیں چلتی ہے جو موالی ہیں سہبان علم موالی ان کی قدموں کی خادمی ہم بن جائے تمہارے لیت عزت میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی میں یہ سمجھتا ہوں تو سلام حافظ موالی 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 تمہار کیجئے کہ ایسی دیس میں چونکہ باتیں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بہت ڈاٹھتا ہے موالی تو اپنے لئے کیوں نہیں کہتا ہے جیو بھائی اس میں سب آیا گیا آپ میں سنجھ ایمان کی جو درجے میں ایسے مومن ہے جو ہمیں رج کا ہے کہ وقیلت میں کتنا پکتا ہے کس بنا مقام کی برندی پر ہے یہ کوئی ٹھیک داری نہیں ہوتی ایمان کسی کی یہ ذہن میں رہے اس طریقے سے تو وہ کان علی استاند ہیں جبرائیل کے مشہور ہے جو گی جبرائیل کیسے استاند کہ جب خدا ہندی آلہ نے اس بزم ملکود میں پوچھا تھا خل کرنے کے بعد مننا ومن انتا میں کون تم کون ہو تو اس وقت جواب سمجھ نہیں آرہا تھا مجھے کیا کہو عالم نور سے اس مولا نے مجھے کہا تھا پالنے والے آنتا تو رب جلیل ہے میں تیرا عبد زمین ہوں اسم جبرائیل میرا نام جبرائیل ہے اس عالم نور میں آئی میں مجھے یہ تعلیم دی تھی اس وقت سے میرے استان ہے تو یہ اول مخموق ہے توجہ گشتو کو آخری مرض تک لے جاتے ہوئے تو یہ اول مخموق جو درہ نے پیدا کیا مرض سے بھی پہلے سپیس سے بھی پہلے میٹر سے بھی پہلے پھر ایک کائنات کا میٹر ہوں کیا اور آج میٹر کو انرجی میں انرجی کو میٹر میں انسان جو ہے اور ہر انسان جو خدا کھاتا ہے وہ انرجی میں چین نہیں ہو جاتی یہ کام تو وہ ہی کر رہی ہے تو اب یہ ہستیاں خلق پہلے ہوئے اور انہی کے نور کی شام سے پدرت نے کائنات کو خلق کیا کائنات کو خلق کیا اور ان کے دو چفرے دفتو کو آخر مدلے جاتے ہوئے آپ زیرہ کو بڑھتے ہیں اے اول محمد آپ کے اجسام پر بھی سلام ہو اور آپ کے اجساد پر بھی سلام ہو جسم کے معنی میں جسم جسد کے معنی میں جسم تو یہ دو دفتو کہتے ہیں زیارہ کو پڑھتے ہیں آپ کے اجسام پر سلام ہو آپ کے اجساد پر سلام ہو تو یہ دو جو کہتے ہیں تو دو کہنا دلیل ہے کہ آج محمد دو جسم رکھتے ہیں ایک جسم جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جسم ہے جو پھولی قینات کے ہاتھ رکھتا ہے یہ نظر آتا ہے ہمارے پاس یہی تو چونہ تھی کہ چالیس دفعہ چالیس گھروں میں ایک عمرت میں علی موجود تھے تو کافر ایک آدمی کو کروڑوں جگہ تیوی میں دکھا دیں تو شک نہ ہو تو ایسی قوم کے لئے جو امام بن کر آئے اس کا کمال تو اس سے ہو جا ہونا چاہیے نا کہہ کہ ہم ایک آدمی کو کروڑوں جگہ دکھا سکتے کہہ کہ تم تصویر دکھاتے ہو میں خود بہت ہر جگہ موجود ہوتا ہوں تو اس لحاظ سے یہ ہستیاں وہ ہیں کہ ان کے دو جسم ہیں ایک تو ہمیں نظر آتا ہے اور دوسرا اس لئے ایک شخص نے کہا تھا کہ مولا میں کون ہی طرف جاتا ہوں چھڑے امام سے کہ ان کون ہی طرف جاتا ہوں درند بھی ہیں درندے ہیں شیر ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو کوئی بچنا چاہتا ہوں امام نے کچھ کلمات خالب میں نے احمد کی حالات کی گلدرس کو لکھا ہے کہ مولا کو بتائی جن کلمات کہے کلمات کہے گیا شیر آیا کلمات کہے شیر باگ گیا چلا گیا آیا امام سے کلت کرنے لگا تو امام فرمایا تم معلوم ہے کہ تم وہاں تھے تو شیر کو تم سے کس نے دور کیا تھا میں نے دور کیا تھا ہر ایک اساتھ امام فرمایت امام کو پر ہر ایک اساتھ ہماری سننے والے کان ہوتے ہیں دیکھنے والی آنکھیں ہوتی ہیں تو بات مشہور ہے واقعہ تو بیان کر جب آ گیا کہتے ہیں سلمہ نے فارسی کی تین سو سال عیس تھی بھرک جو لکھتے ہیں جوانی کا 25-25 سال کی جب ہو گیا تو اس دنانے کا واقعہ آئے تو کتنے کے پہلے کا واقعہ ہوگا سلمہ نے فارسی بدینے کی بات ہے امیر امیمی چھت پر بیٹھے ہیں سلمہ نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے آپ بچے ہیں اور میں بھوڑا ہوں یہ دل لبی کر رہے ہیں کہ سلمان کیا کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہے تین سو سال قریب اور آپ کی کیا ایج ہے بچے ہو کر مجھ سے دل لگی کر رہے ہیں جب یہ کہا ہے سلمان نے میرے مادہ نے کہا سلمان مجھوانی کا واقعہ مجھوانی کا واقعہ تمہیں یاد ہے مجھوانی کا ہے ہل کیا کہہ رہے ہیں آپ یاد ہے کہ بنا ہی جب آپ کہہ رہے تھے جوانی کیوں کہ مادہ تھا تم تلاش میں نکلے تھے پہلی تحصیل بتائی گھر سے کسے نکلے کہاں کھاں پہنچے اور جنگل سے پرسات کے محسن بہار کے محسن بانی بہرات تھا نہا رہے تھے اور اس کی بات اچھا رکھت تم نے تو جنگل میں شیر کو دیکھا اور جب شیر کو دیکھا خوف زدہ ہوئے ایک سنار آیا اور اس سنار نے شیر کو دور کیا تو باہر نکلے بھول تھے پودے تھے ایک گردستہ تیار کیا تھا یاد ہے کہاں یاد ہے وہ گردستہ تیار کر کے تم نے اس سنار کو دیا تھا یاد ہے کہاں یاد ہے جب یہ کہہ چکا میرے مانا نے آسین میں ہاں ڈالا ہاں ڈال کر گردستہ گردستہ نکال کر دکھایا کہ سنمان کہ یہی وہ گردستہ تھا اللہ 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 عرش سے اتر کر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اندرہ شاہدان کو شرح برات میں آجاتی ہے یہ اس میں تقدیل ہوتی ہے سبحان اللہ قدرت نے کیا چاہا اگر صرف یہی بات رہتی کہ آخری حجت دنیا میں آنے کی تاریخ ہے تو اس تاریخ کو کبھی مبارک نہ سمجھتے اگر صرف یہی بات ہوتی بارنی مان کی دنیا میں آنے کی تاریخ ہے تو کوئی اس طرح نہ بناتا جب قدرت نے چاہا کہ اس آخری قیامے کی تاریخ سب بنایں چاہے شب برات کے ذریعے سے بنایں تو تم تو ایسے نہیں بناتے شب برات کے ذریعے سے بناتے ہیں تو عبادت کی فضیلت کی شب ہے اتنا سوال ملتا ہے جب شب برات ہوگی تو بھر کونسی ابی قادر دوسری ہونی چاہیے شب برات میں سارے امور تحیل ہو جاتے ہیں شب برات کو بھی تحیل ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے تو تیہ تو ہوت جو گے شب قادر میں اور شب برات کو بھی شب قادر کی طرح تم ماننے لگے تو کیوں یہ توحید کا انتظام ہے کہ میں آخری میں تو سب کو بھکا دوں گا تو بناو اس کی خوشی آخر میں اور شب قادر جیسا تم مانو اس شب کو یہ اتنا ہے تو شب قادر کو سامد قرآن ناغل ہو رہا ہے اس شب کو ناغل کے قرآن یہاں سلوان مہا کے منتے ہیں تو قیامت دن جب لوگ جائیں گے اور جانے کے بعد کپڑا ہڑے گا تو اللہ میاں کی پنگلی سے اتنا نور نکلے گا کہ لوگ سیدے میں گر جائیں گے حیرت کی بات ہے جہرے میں نور ہوتا ہے مہاں پنگلی میں اور یہ ہمیں کہ پنگلی میں اور سیدہ بھاری میں سلوڑوں پڑھ سکتے ہیں یہ سب اپنے بچوں گن فارم کرنے کیلئے باتیں بیان کی جاتی ہے تاکہ معلوم ہے جب حملہ ہوتا ہے تو پھر اپنے کو بھی ذرا ہوتا ہے یا کرنا بڑھا ہے جب ہم جلوز کے لیے کہ اللہ میاں ایسا نہیں ہے تو اب جب جہنمی کو ڈال دے گا جہنم میں تو پوچھے کہ اللہ میاں بھڑ گئی تو کہے گی ابھی نہیں بھڑی تو اللہ میاں اپنا پاور رکھ دے گا جہنم میں تو آواز آئے گی میں بھڑ گئی بھڑ گئی بھڑ گئی تو جب آلہ محمد کی معرفت نہیں ہوگی تو تو ہی بھی یہ ہوگی تو اہلہ محمد کی معرفت سے ان کا ہوئی اور یاد رکھیں ہماری معرفت کا متحمل یا منع کے مقرب ہو سکتا ہے یا نبی مرسل ہو سکتا ہے یا اس مومن کا دل و دماغ ہو سکتا ہے کہ جس کا خدا نے انتہا لے لیا ہے جس انتہا میں کامیاب ہو چکا ہے تو ہر ایک ہی منظر نہیں ہے ہم جو کچھ معرفت رکھتے ہیں یہ ہماری عقل کی حد ہے ان کی حد نہیں ہے اور ہماری عقوم بڑھتی جاتی ہے جتنی بڑھتی جائیں گی ہماری عقل کی حد ہوگی ان کی حد نہیں ہو سکتی ہے تو اس لحال سے یاد رکھئے اور جہاں اتنی عظمت ہے ان حسیوں کی اتنی عظمت ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمان مسلسل کوشش کرتا رہا مجلس میں جاؤ گے مکا ٹوٹ جائے گا پکچر دیکھو گے نکاح نہیں ٹوٹے گا ساری چیزیں دیکھو گے ذکر اول محمد سنو گے نکاح ٹوٹ جائے گا انہوں کو دیکھو گے نکاح ٹوٹ جائے گا اور جو چیز کہا جائے جو دیکھتے رہو نکاح نہیں ٹوٹے گا تو کتنی کوشش مسلمان کی ذکر اول محمد سے اٹھانے کی تو یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ تم مسلسل تنوری تعلق اقتدار پاور سب ذکر سیکانی کی کوشش کر رہو یہ ذکر اور پہن رہا نہ حکومت کی تائید ہے نہ دولت کو کسی کو رشوت نہیں جا رہی ہے جی جو مہتم کرتے ہیں پیسہ دیتے ہیں تم تم کو پیسہ دیتے ہیں جی جتھا چاہو دیتے ہیں تم زنجیر دنی کر کے دکھا دو کہ یہ ذنجیر بات تھے بیٹروں پیسہ ملتا ہے تو ہم کہیے بھئی کدھر چاہیے تم پانچ ازاد دس ازاد دیس ازاد جدھر ہیں ذنجیر یہ لیے اور اب ذرا کر کے دکھاؤ اور جنہی دیر امار آدھ بھی کرے گا سادہ در کر کے دکھاؤ تو اس لحاظ سے کیا کیا طریقہ آل محمد کے خلاف یہ استعمال کر رہا ہے کتنی دشمنی ہے رسول کی آنس رسول کا کلمہ پڑھنے والے کو رسول کا کلمہ پڑتا ہے رسول کی آنس دشمنی کا اظہار کرتا ہے وہ صدیہ گزر گئی دشمنی بڑھتی جا رہی ہے تو جب دشمنی بڑھ رہی ہے تو یہ بنیر ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ان کی عظمتیں بھی پھیل رہی ہے عظمتیں نشان قبر تک کو برداشت نہ کر سکا نشان قبر تک کو برداشت آج تک نہیں برداشت کر سکتا ان کی قبروں کے نشان بڑھتی رہی ہیں اور پھر بھی دیکھتا ہے کہ نشان بٹھا دیا پھر بھی حجوم وہی ہے حجوم وہی ہے تو تم عظمتِ الٰہی کو برد کرنے مانو کوئی ان کی عظمت کی بکا خود تو ہی بھی ہے کربلاکی سہرہ میں کون سا حربہ تم نے استعمال نہیں کیا ہر ظن کا حربہ تم نے استعمال کیا اور آج بھی جرم صرف اور صرف یہی ہے ہمارا کہ ہم ان کی عظمتوں کا اقرار و اعتقاد رکھتے اور شرافت جہاں ہے وہ ہر شخص کو جو ہے اپنی فکر و مذہب کی ازادی ہے کیا مدینہ کے اندر یہوجیوں کا ازادی نہیں تھی اور جنگِ حنین میں لکھا ہے مدعو جنگمت میں ماتسلیل نے جنگِ حنین میں اسلامی لشکر میں عصی آدمی وہ تھے جو مسلمان نہیں تھے جہاد میں تو اسلام جو ہے اپنو عام کا مذہب ہے گھر مذہب والا ازادی محسوس کرتا ہے تو اے تم کیسے مسلمان ہو ہندو عیسائی اسلام کے سائے میں تو اہم ان کا سانس لے سکے ان کی جو بھی عبادتیں ہیں ان کی تم حفاظت کرو آلو و حمد کے ماننے والے ہم ان سے نہ رہ سکے اولاتِ رسول کے لیے ان کے ذکر جو مکانات مقام بنائے جائیں وہ تمہاری نگاہ میں کھٹ گئے وہ محسوس نہ رہ سکے اور جو آلو محمد کا ذکر کرتے ہیں وہ محسوس نہ رکھیں تم کیسے مسلمان ہوگے جو نماز میں آل پر ضرور رہیتے ہو اندر آل پر ضرور رہیتے ہو اور ادھر ان کی ذکر پر قتل کرتے ہو ہر چیز کو تم میں نے اشارہ کیا تو یہاں دا جو بات پوچھا دوں کہ میں نے دیکھا کہ تاریخ کے اندر سب مسلمانوں کیا ہے کہ پیغمبر ان کے زمانے میں جو ازان دی جاتی تھی اس ازان میں سب مسلمانوں کیا یہ بات مہدید ہے میں نے کتاب میں نکافت سے عبادت میں کہ زمانے رسول کے اندر سب مسلمانیں مکہ ہیں لیکن جملے کو دھنے کا دیا جب میں نے غور کیا تو بات سمجھ میں آگئی بات اس لیے کہ پیغمبر آخری حج کر کے واپس لوگ رہے تھے اور واپس لوگ پر اس منزل پر پہتے جہاں سے مختلف جانب راتے جاتے تھے تو اس وقت وہاں ہو کر جب بات نے کہا پیغام پہچا دو تو پیغمبر نے کہا جاؤ ہر راستگ طرف جا کر یہ اعلان کرو کیا اعلان کرو کہ من کنتمہ نہ ہو فہادہ فہادہ علی ان مولا ہو فہادہ یہ یہ آنی کیوں رہی تھی یہ آنی تم نام کی رکھ لوگے نام کی رکھ لوگے یہ آنی جس کا میں مولا ہو یہ آنی یہ آنی اور ممبر نے پانانوں کا بنایا تاکہ یاد رہے پانانوں والا اعلام پانانوں والا اعلام یاد رہے کہ اس نے بھولے نہ پاؤ تو اب غدیر کے موقع پر علی کی ملایت کے اعلام کے لیے یہ جملہ استعمال کیا گیا حیالا خیر الامل حیالا خیر الامل مسلمان نے دیکھا کہ اگر عزام کے اندر حیالا خیر الامل رہا تو غدیر کے اعلام کی یاد باقی رہے گی اس لیے نکال دو کوئی سائن نہ رہے علی نے کہا تھا قرآن سورہ الحمد کے اندر پورا اس کے مچوں اور سورہ الحمد کا مچوں بسم اللہ میں بسم اللہ کا مچوں بے میں اور بے کا مچوں بلکتے میں وہ میں مکتا ہوں تو کتنی دشمنی آئی سے علی نے کہا میں وہ مکتا ہوں بسم اللہ کا مسلمان نے تیہ کیا کہ اہلی کا نام آئے گا مسلمان نے کہا کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے آیت سے انکار کر دیا بسم اللہ کے ہونے سے تو اندران نہ لگائی کتنی دشمنی ہے آئیلی کی ذات تھی یہ دروکی سے عالم ضروقات اچھی بات کہی کہ جہاں بھی اس اتنی دشمنی کہ وہ نماز کے وقت ہے دیکھا مولی سامنے جہا رہتے تھے مسجد نظر آئی دیکھا مسجد ہے چلے نماز پڑھ لیں نماز پڑھ لیں تو دوڑا چل دی نماز اول وقت ہے جیسی جو تو تانے لگا تو وہ پر نگا پڑھی نگا پڑھی تو لکھا تھا لَا اِلَا مَوْدُو رسول اللہ آئلی یون وَلِی اللہ جیسی آئلی کا نام لیکھے بھاکھڑا ہوا کہ کیونہ یہ راستیوں کا امام بارگاہ ہے امام بارہ ہے میں بھاکھڑا ہوا جو اہلی وَلِی اللہ سے بھاگنے کی عادت ہوگی تو میں نے اس کتاب مضمور لکھا اس میں لکھا ہے کہ قیامت جنت کی دروازے پر کیا لکھاں لَا اِلَا مَوْمَدُو رسول اللہ آئلی وَلِی اللہ کلمہ لکھا ہے وہاں تو جب یہ ملی اللہ وہاں جائے گا تو جنت کی دروازے پر آئلی وَلِی اللہ لکھا ہے دل کے کہا بھاکھا روگا تو اب اس لحاظ سے کہاں کہاں بھاگ ہوگے تو بھاگ ہوگے تو وہیں جاؤگے یا تمہیں جانا ہے آئلی کی دشمنی کہاں لے جاتی ہے تو گفتیم کو ختم کرتے ہوئے کتنی دشمنی ہے مسلمان کی کوئی سائن جو ہے باقی نہ رہے آئلِ محمد کا اور پھر آئلِ محمد کی عظمت کے باقی رہنا یہ موجزہ ہے ان دیار کے اندر ذکرِ اہلِ بہت کے اس طرح پھیلنا اور عام ہونا یہاں کوئی حکومت کی بیکنگ نہیں کوئی کسی ایکی سمکی نہیں یہ سب ان کی عظمتوں کا معویزہ ہے تو انہیں تو چاہا تھا کہ کربلا کے سیرہ میں ہم نے ختم کر دیا لیکن توحید نے تہہ کیا تھا کہ ہم ہم حسین تیرے نام کو پھیلائیں گے ہم تیرے نام کو ہم کریں گے تو حسین کے نام کن کی عظمتوں کو امام کرنے کی توحید کی ذمہ داری ہے اور جنہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں دو چار بھی حسین کے نوالی پہنچتے ہیں ذکر حسین آنکھا آغاز ہو جاتا ہے اور کتنا ظلم کے بات ختم ہوئی امام فرماتے ہیں کہ اگر حکم دے جاتے ہیں ہمارے جاتے ہیں اپنی عمت کو اپنی اولاد پر ظلم کرنا پھر بھی اتنا ظلم نہیں ہو سکتا ہے کہ جتنا مسلمان نے ظلم کیا پہتی سال تھکر دو مار رہتے رہے اور امام زمانہ صبح و شام رہتے ہیں روزانہ امام زمانہ فرماتے ہیں پانے والے جب تک میں ظاہر ہو کر امام زمانہ کے الفاظ ظاہر ہو کر اپنے چند حسین کے خون کا بدنا نہیں لے لوں گا میں صبح و شام ان کے غم روتا نہ ہوں گا امام صبح و شام روتے ہیں سجاد پہتیس سال تک روتے رہے ہیں جب میں کہا گیا اتنا روتے ہیں تو فرمایا ارے ایک جو سے جدا ہوا تھا جاتے ہیں کتنا روے کیا کیسا فائد ہوگا نہیں کربلا میں کتنے یوسف مارک سجاد روتے رہے کربلا سے یہ لٹا ہوا کافلا چلا اور چلتے ہوئے جب آگے بڑھا کچھ آگے بڑھا تھا تاریخ یہ شب وہ نیزہ جس نیزے پر سر حسین تھا وہ نیزہ رک گیا نیزہ نیزہ رک گیا ظالم نے بڑھ کر سجاد کے ساتھ کو ایسا سنو کیا کہ بیمار تڑھ گئے تڑھ گئے بابا کے پاس کہ بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں ظالم ظلم کرتے ہیں آواز ہے بیٹا سجاد میں آگے کہہ سے پڑھوں میرے سینے پر سونے والی میری بچی سواری سے گر گئی ہے تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ ہوتوں کو لے کر دمش کی طرف جا رہے تھے اتنے تھی دور آتے تھے کہ جو شیر خار بچے ماں کی گھوٹ میں ہوتے وہ گر رہے تھے رہو دے جا رہے تھے شام تک کتنے راست راست پر کتنے آئے شیر خار بچوں کی کمرے ہیں جو گر کر شہید ہو گئے میتا میں کیسے آگے بہوں میری بچی کی شب میں پیچھے چند کر چلی تاریخی میں دیکھا ایک نقاب پھوٹ بی بی یتیم بچی کو گھوٹ میں لیا ہوئے شب کب کے ساتھ سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے محبت کے کلمات کہہ رہی ہے جیسی نقاب پھوٹ کو دیکھا شہیداد دین سانی زہرہ نے بچی کو ان کی گھوٹ سے لیتے ہیں ان کا شکریہ دا گیا آپ کا شکریہ کہ آپ نے یتیم بچی کو مسلی دی جیسی ہی کہا نقاب پھوٹ نے نقاب کو نہ در جہا بی زہرہ تُو نے پہچانا نہیں تیری ماں زہرہ ہوں یہ سنتی کہ مادر گرانی آبائی کہ نہیں بی بکر بلا کے زہرہ میں موجود تھی قاسم کے لاشا پامال ہوا موجود تھی ایلی اکبر کے سینے میں برچی کے پھن لگا موجود تھی اب باس کے بادو کڑے دیکھ رہی تھی جس حسین کو میں نے چکی پی تیر پالا تھا اس حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا میں دیکھ رہی تھی بی بی خیمی جلے دیکھ رہی تھی تمہارے ساتھ جن سلوک رہی تھی بی بی تم چلتی تو تمہارے ساتھ ساتھ آ رہی ہے بی محی محی موسیقی عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہاں سے جاتی ہوں زندان شام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا سنو سکینہ سے غم کا پیام اے بابا ہمارے جل گئے سارے قیام اے بابا اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا سنا ہے شام کا دربار جب بھرا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا یزید کا سر دربار سامنا ہوگا میرا تو بھائی بھی زنجیر سے بنا ہوگا کپی جو پہنچیں گی دربار میں تو کیا ہوگا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ہے سر پہ خاک بھی غم بھی ہے اور بکا بھی ہے ہے کم سنی بھی مصیبت بھی اور بکا بھی ہے پھوپی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے پھوپی کے ساتھ رسن میں میرا گلا بھی ہے ان آفتوں سے گزرنے کا حوصلہ بھی ہے عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا اس انتہائے مصیبت کی انتہا بھی نہیں اس انتہائے مصیبت کی انتہا بھی نہیں گزر گئی ہے قیامت مگر گلا بھی نہیں پھوپی کے سر پہ کفن کے لیے ردا بھی نہیں اور آج ہوش میں بھی مارے کربلا بھی نہیں عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں جو پوچھو صبر تو میں فاطمہ کی پوتی ہوں میں اپنے کنبے کی مظلومیت پہ روتی ہوں تمہیں نفا کے بہاں دل پگار ہوتی ہوں چچا کے دستے بڑے دا پہ جان کھوتی ہوں عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا یہ میرا آخری اب تو سلام لو بابا جو ہو سکے تو گلا آ کے کھول دو بابا ضرور آ نہ بلاؤں گی آکو بابا گوا کرو مجھے ایزان اور ہو بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا نہ پوچھو حالت بیمار کربلا بابا ہمارے ہیں یہ حصہ لار قافلا بابا ہمارے ہیں یہ حصہ لار قافلا بابا خوشی سے سہ گئے ہر ظلم اور جفا بابا ہے آ شام کی منزل کا مرحلہ بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ہمارا کرب و بلا میں قیام ہو نہ سکا تمہارے دفن کبھی انتظام ہو نہ سکا تمہارے دفن کبھی انتظام ہو نہ سکا پڑے ہو خات پہ کچھ اعترام ہو نہ سکا یہ قوف ہے کہ ادا بھی سلام ہو نہ سکا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا ابھی تو شام میں جانے کی ابتدا دیکھو رسن سے گھٹا ہے بابا میرا گلا دیکھو پپی کے سر سے بچھینی گئی رضا دیکھو یہ ابتدا ہے تو کیا ہوگی انتہا دیکھو عصیر ہو کے چلی ہوں سلام اے بابا عصیر ہو کے چلی ہوں